اسرائیل حماس جنگ کیوں چھے دن ہو چکے ہیں لگاتار بمبر سائے جا رہے ہیں راکیٹس داگے جا رہے ہیں ہم بھی کچھ موقعوں پر بال بال بچے لیکن میدان جنگ سے لگاتار ریپورٹ کر رہے ہیں آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ لڑائی اب بہت خطرناک مول پر پہنچنے والی ہے اسرائیلی سینہ کس پل گازا پٹی پر حملہ بول دے یہ کہا نہیں جا سکتا لیکن اس سے پہلے اسرائیل نے گازا پٹی کو اپنے ہوای حملوں سے لگ بگ تباہ کر دیا ہے پوری گازا پٹی دھوان دھوان ہے ایسے میں فائنل اسالٹ کی تیاریہ کیسے چل رہی ہے یہاں وار زون سے آپ کے لیے لیا ہوں یہ سپر ایکسلوزیو ریپورٹ راکیٹس داگے گئے ہیں یہاں پر ہمیرے سامنے ٹھیک اوپر چار پانچ آپ کو راکیٹس کے بڑے نشانہ دکھائی دیں گے یہ ساپ سنکیت ہے کہ ہماس کی طرف سے اور بھی زیادہ راکیٹس داگے جا رہے ہیں یہ دیکھئے ٹھیک میرے کیمرومن مان آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے ایک کے بعد ایک راکیٹس داگے گئے ہیں سب ہی لوگوں کو یہاں پر کسی طرح سے چھپنے کے لیے کہا گیا ہے اور کیمرومن مان ہم آپ کو لگتا ہے لائب دکھا رہے ہیں ٹھیک میرے پیچھے آپ دیکھئے پانچ چھے اور ابھی بھی دھماکوں کی آواز آ رہی ہے یعنی کی یہ جو راکیٹس ہے جب ہماس کی طرف سے داگے گئے ہیں اس کے ترند بعد آئین ڈوم کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور ساتھی ساتھ اس ایکٹیویشن کے ترند بعد اس سارے راکیٹس کو پوری طرح سے نیوٹرلائز کر دیا گیا ایک بار پھر یہ آج ہمارا تریسرا کلوس کول جسے کہتے ہیں کافی بال بال بچنے والا سیچویشن کیونکہ ٹھیک ہمارے اوپر ایک دو نہیں بلکہ آپ کو دکھائی دے گا چھے ساتھ اس طرح کے راکیٹس داگے گئے اس کے ترند بعد ہمیں کور لینے کی جرد پڑی میرے بائیں طرف سے یہ راکیٹس آئے اور جیسے ہی یہ راکیٹس ہوا میں آئے آئین ڈوم سسٹم ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ سبھی لوگوں کو شیلٹر لینے کے لیے انڈیکیٹ کر دیا گیا اس کے ترند بعد آئین ڈوم نے ان سارے ہماس کے راکیٹس کو ہوا میں ہی نشو نابوت کر دیا لگ بگ نیان بے پردیشت تک یہ راکیٹس نیوٹرلائز کر دیا جاتے ہیں اور جیسے یہ راکیٹس نیوٹرلائز ہوتے ہیں ترند ہی سائرن آف ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اور پھر جو مومنٹ ہے وہ نوملائز کر دیا جاتا ہے یعنی کہ آپ شیلٹر سے باہر آ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ پانچ چھے راکیٹس داگے گئے اسی پر سب کچھ رک جائے گا کئی بار اس طرح سے ویب سی آتی ہے اور ایک بار پھر ہمیں چھے سے ساتھ مسائلز کی ویب دکھائی دی اور ٹھیک ہمارے سر کے اوپر ان راکیٹس کو اسرائیل کے آئین ڈوم سسٹم نے ایک بار پھر نیوٹرلائز کر دیا کیمرمن مان کے ساتھ میں آشیر سنگھ گازہ بورڈر سے ایوی پی نیوز کے لیے شیلٹر لینے کے لیے کہا گیا ہے ہمیں بھی چلے گیے من من رن 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 اوکے فائر اکس دیئے یہ دیکھئے راکیٹس لگاتار ایک کے بعد ایک راکیٹس داگے جا رہا ہے یہ اسرائیلی آرمی کا اٹیک ہمارے کو اوپر سے جاتا ہوا کیا گازہ پٹی کی اب آخری گھڑی آگئی ہے کیا ہماس کے خلاف گراؤنڈ آپریشن کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا کیا اسرائیل کا انتقام اپنے انجام تک پہنچنے والا ہے تصویریں بتا رہی ہیں کہ ہماس کے خلاف چل رہے آپریشن کی نرائے گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے ایک راکیٹ اٹیک یہاں پر ہوا ہے ہم سے کچھ ہی میٹر دور یہ ایک راکیٹ اٹیک ہوا اور میرے کیمرمن مین آپ کو پاہن کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہاں پر یہ ایک بڑا دھوے کا گوبار آپ کو دکھائی دے رہا ہے ہم سے کچھ ہی میٹر دور ایک راکیٹ گرہ ہے یہ دیکھئے بجلی کی رفتار سے میسائل آئی اور چند سیکنڈ کے بہتر پوری عمارت نستنابود ہو گئے یہ ساؤت گازا پٹھی کے کھان یونس علاقے میں اسرائیلی اٹیک کی تصویر ہے جس میں فلسطینی پروڈکشن بینک کی عمارت دھراشائی ہو گئی جس کا استعمال ہماس کرتا رہا تھا لیکن حملے ہماس کی طرف سے بھی بھی جاری ہے ایک راکیٹ تو اسی وقت گرہ جب ABP News کے دیفنس ایڈیٹر آشی سنگھ اور کیمرو مین مان وار زون میں ریپورٹنگ کر رہے تھے ہماس کے حملوں کا جواب اسرائیل بھی بہت بیشن طریقے سے دے رہا ہے جس کی گواہ ہیں یہ تصویریں اسرائیل کے دن رات کے مارودی حملوں نے گازہ پٹی کو ایک بھتہا شہر بنا دیا ہے تصویریں بتا رہی ہیں کہ اسرائیل کے سٹرائک سے گازہ پٹی کیسے ملبے میں تبدیل ہو گئی ہے اسرائیل کے حملوں کی تیورتہ اتنی زیادہ ہے کہ پورے گازہ پٹی میں بدھاواسی دکھائی دے رہی اسرائیل نے بمباری سے گازہ کی ایک بہم منزلہ امارت کو گرا دیا تو وہاں کھلبلی مچ گئی اسرائیل نے ان چوبیس گھنٹوں کی بھیتر جو بڑے حملے کی یہ ان میں حماس کے کمانڈو ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنایا حماس کی ایلیٹ فورس نخبہ کے ٹھکانوں پر رات پر حملہ کیا اسرائیلی حملے میں حماس کا ایک سینئر نیول کمانڈر مارا گیا نورت گازہ کے جوالیا میں بمباری کے دوران فلسطینی جہادی لیڈر عبد الرحمان شہاب پریوار سمیت مارا گیا اسرائیلی سینہ فلحال گازہ بارڈر کے بہت قریب دیرا ڈال رہی یہ دیکھئے میرے دائن طرف آپ کو دکھائے دے گا ہم گازہ بارڈر کے کچھ ہی سو میٹر دور ہیں اور یہاں پر بڑی تعداد میں جمع کر لیے گئے ہیں ٹانکس انفنٹری کیریئر وائکلز اور ہیوی ایکپمنٹ اسرائیلی آرمی کے آپ کو لاو لشکر جسے کہتے ہیں آرمی کا پورا دکھائے دے گا اسرائیل کے تیوروں سے سنکیت مل رہے ہیں کہ گازہ پٹی کو نستنابوت کرنے کا اس کا پکتہ ارادہ ہے گازہ میں فائنل اسالٹ شروع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں ویسے بھی اسرائیل نے گازہ پٹی کی بھی شن ناکے بندی کی ہوئی ہے دیکھیں یہ پوری تصویر اگر ہم آپ کو دکھائیں تو یہاں پر آپ کو مصر نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف گازہ پٹی ہے اور اس کے بعد بھومت ساگر ہے اب دیکھیں گازہ پٹی سے نکلنے کے تین راستے ہیں پہلا راستہ ہے ایریز کا جو ایریز کا راستہ ہے اس کو اسرائیل کی اور سے جاتا ہے اسے اسرائیل نے بند کر دیا ہے دوسرا راستہ جو ہے وہ گازہ پٹی کے دکھنی پٹی سے ہے اور جو دکھنی حصہ اس کا نام ہے کیرم شالون کروسنگ وہ بھی اسرائیل کی اور جاتا ہے جسے اسرائیل نے بند کر دیا ہے اور تیسرا راستہ بچتا ہے رفع کروسنگ جو کی مشر کی طرف سے ہے اور مشر نے لمبے سمیں سے اسے بند کیا ہوا ہے بیچ میں اسرائیل کی بہت سکت تارباد ہے لہٰذا وہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہاں پر سرویلانس سسٹم جو ہے وہ بہت زبردست ہے مضبوط ہے جبکہ گازہ پٹی سے لگتے بھومت اس آگر پر یہاں کے ائر اسپیس پر اسرائیل کا پورا کنٹرول ہے یہ جو پورا یہاں پر ائر اسپیس ہے اسرائیل سے انٹری بند ہونے کے بعد اب بورڈر پر گاڑیوں کے لمبی کتارے لگ گئی اسرائیل مانتیہ dep кто gracias ираس getting in the north and karim shalom in the south on a normal day you would see people merchandise food and supplies crossing into gaza but on saturday october 7th hamas launch a brutal and barbaric attack on israel so yes those crossings between israel and gaza are close یعنی ہماس کے چکر میں گازہ پٹendes میں رہ رہے ہیں فلسطینیوں کی شامت آگئی ہے لگاتار چھٹے دن اسرائیل کے حملوں نے گازا پٹی کی صورت بگاڑ دی حملوں کے بعد گازا پٹی کا علاقہ کسی نرک لوگ سریخہ دیکھ رہا ہے گازا پٹی میں کوئی معمولی آبادی نہیں رہتی قریب 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں نورت گازا میں آبادی 4 لاکھ 40 ہزار ہے گازا سٹی کی آبادی 7 لاکھ دیر البلاہ علاقے کی آبادی 3 لاکھ 20 ہزار خان یونس علاقے میں رہتے ہیں قریب 4 لاکھ 30 ہزار لوگ وہیں گازا پٹی کے رفع علاقے کی آبادی قریب 2 لاکھ 75 ہزار ہے یعنی ایک چھوٹے سے علاقے میں قریب 23 لاکھ کی آبادی کو حماس نے موت کے موں میں دھکیل دیا ہے 7 اکٹوبر کو حملے کے بعد اسرائیل نے گازا پٹی کے لیے بجلی پانی پیٹرول ڈیزر سب کی سپلائی پہلے ہی ٹھپ کر دی اب گازا پٹی پر گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے اسرائیلی سینہ تیار ہے بس آرڈر کا انتظار ہے اسرائیلی آمی لگاتار ایکشن میں دکھ رہی ہے اور یہ کہ بڑا کانوائی آپ کو دکھائے دے گا میرے کیمرمن مان آپ کو پین کر کے دکھائیں گے یہ دکھیں جو ان کی سپیسیفک کیریئر وہیکل ہے ایک ساتھ آٹھ گاریاں گئی ہے اور پیچھے بھی ایک بڑا کانوائی جا رہا ہے زہر سی بات ہے کہ جو اسرائیلی آرمی ہے وہ ایک بڑے آپریشن کی تیاری کر رہی ہے اس طرح سے ہمیں یہ اب چوتھا اور پانچوہ اس طرح کا کانوائی دکھائی دیا ہے اس بیچ ہماس نے اسرائیل کے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں سے بربرتہ کی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں اسرائیل کے گازا بورڈر سے لگتے گاؤں کبودز میں ہماس کا سب سے اس زیادہ کہہ بربرتہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم بچوں کے سرکٹے شو ملیں اس بربرتہ کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے بھی وائٹ ہاؤس میں یہودی لیڈر سے ملاقات میں اس کا ذکر کیا اس بیچ اسرائیلی دیفنس فورڈز کا دعویٰ ہے کہ ہماس کے آتنگ کی جب اسرائیل میں گھوسے تو ان کے پاس آئی ایس آئی ایس کی جھنڈے تھے کبودز سوفہ میں ایسے جھنڈے ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی پی ایم بینجمین نیتنیاہو نے کل ہی کہا تھا کہ ہماس آئی ایس آئی ایس سے بھی زیادہ بربر ہے یعنی مطلب صاف ہے کہ ہماس اب بھی لگاتار فائرنگ کر رہا ہے اور اسرائیل کو چناؤتی دے رہا ہے کہ جتنی بمباری کرنی ہے کر لو لیکن ہماس کی طرف سے راکیٹس داگے جا رہے تھے داگے جا رہے ہیں اور شاید اور بھی آنے والے کچھ دنوں میں اس طرح کے راکیٹس اسرائیلی دیفنس فورسز کے ٹھیکانوں پر داگے کنٹینیوز لی جائیں گے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے